اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور بہت اچھی لائف گزار رہے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو ویڈیو وہ ہے بی بی کی پیکنگ کی ویڈیو تو جیسے آپ کو تھمدل سے ہی پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ بی بی کی جو ہے تیاری ہو رہی ہے تو بی بی الحمدللہ آنے والا ہے اور اس کے لئے میں بیک پیک کر رہی تھی میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی جو ہے نا ویڈیو شیئر کروں اس کی چیزیں شیئر کروں کہ میں نے اس کے لئے کیا لیا کیونکہ میری جو نیو مدرز ہیں اور جن کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے بتانے والا کوئی نہیں ہے کہ کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے تو ہو سکتا ہے کہ میری ویڈیو سے ان کو ہیلپ ملے اور ان کے لئے آسانی ہو تو یہاں پہ سب سے پہلے ہیں بی بی کے کپڑے جو بہت ضروری چیز ہیں یہ ہے گرم سٹف کیونکہ آپ نے جب بھی کپڑے لینے اپنے بی بی کی تیاری کرنی ہے تو ویڈر کے حساب سے کرنی ہے ابھی میرے پر سپرنگ سٹارٹ ہو چکا ہے لیکن پھر بھی ہوایں چل رہی ہیں تھنڈی ہوا اور نیو بونڈ بی بی کو تو ضرور چاہیے ہوتا ہے گرم سٹف یہ گرم سٹف ہے جو تھوڑا سا ہوتا ہے اس میں ویل ویڈ ٹائپ سٹف ہوتا ہے گرم وہ والا سٹف ہے اس میں میں نے لیا ہے یہ ڈریس تھری ٹائپ کے یہ ڈریسیز ہیں اور بہت ہی سوفٹ بہت ہی خوبصورت سا یہ سٹف ہے آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جو آپ سٹف اپنے بی بی کے لئے لے رہے ہیں وہ سوفٹ ہو کہیں سے چوبنے والا نہ ہو یہاں پر ٹیگز نہ ہو یہ امبرائیڈری ہوئی بھی ہے لیکن اس کو میں نے کلین کر لیا اور اب یہ سوفٹ ہے اور سب سے پہلے آپ نے جو بھی کپڑا لینا ہے اس کو اپنے اچھے طریقے سے ڈیٹرجنٹ سے دھو کے واش کر کے سینٹائز کر کے تو پھر اپنے بچے کے لئے اس کو آپ نے رکھنا ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا یہ کپڑے کہاں بے بان رہے ہیں تو یہ ہو گیا ہمارا گرم سٹف جو میں نے لیا ہوا تھا ایک یا دو دن کے لئے یہ چلے گا بہت زیادہ بھی چلے گا اس کے بعد میں نے لیا ہے یہ سوفٹ سٹف میں جو بنیان ٹائپ کپڑا ہوتا ہے وہ سٹف ہے اس کا یہ کپڑا ہے یہ میں نے لیا ہے اور یہ ہے تھری منتھ کے بی بی تک آپ نے کبھی بھی جو ہے بچے کے لئے وہ زیرو سائز نہیں لینا کیونکہ بچے نے ماشاءاللہ بھڑا ہونا ہوتا ہے دو ایک دو ماہ کے اندر جو ہے باڈی بچے کی چینج ہو جاتی ہے تو پھر بچے کو بھڑا کپڑا چاہیے اور آپ فوراں بزار نہیں جا سکتے ڈلیوری کے فوراں بعد مدر کے لئے اتنا ایسی نہیں ہوتا کہ وہ بزاروں میں جائے تو یہ ہے وہ والا سٹف اس کے لئے میں نے جو ہے وہ ڈریسز لیے ہوئے تین چار تاکہ میں ایسی لی اس کو پہنا سکوں بزاروں میں نہیں جایا جاتا اور نہ ہی چیزیں خریدی چاہتی ہے یہ بہت خوبصورت سا ایک رومبر تھا رومبر ٹیک بناوا تھا تو یہ میں نے لے لیا یہ کیری کرنا بہت حسان ہے اس کا گلہ بہت کھل ہے اور جو نیو مدرز ہیں ان کے لئے یہ اس طرح کے آگے سے جو اپن شرٹس ہیں جن کے آگے سے یہ بٹن اس طرح سے اپن ہو وہ بہت اچھا رہتا ہے تاکہ بچے کو آپ ایسی لی پنا سکے کیونکہ ہمیں پہنانا نہیں آ رہا ہوتا تو پھر وہ مشکل ہوتی ہے ماں کبھی اور بچہ بھی ریٹیٹ ہوتا ہے روتا ہے چلاتا ہے پھر اس سے ریٹیشن ہوتی ہے تو بہتر یہ کہ گلے کھلے ہوں اور یہ اس کا رومبر ہے بہت خ کپڑے جو نارمل ڈیز میں پہنائے جائیں گے بے بی کو اس کے بارے ہوں پر ہم آ جاتے ہیں یہ رومبرز کیا پیر یہ بہت اچھا رہتا ہے کیونکہ آگے کا جو موسم آنے والا ہے وہ موسم آتا ہے کہ اس میں بچے کو گرمی لگے گی لیکن ابھی یہ میں نے یوز نہیں کرنا اس نے میں نے اس کو واش نہیں کیا ابھی میرے یوز میں نہیں آئے گا یہ بھڑا ہے یہ 3-6 مونس کے بی 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 کا یہ دیکھیں یہ بھڑا کھلا میں نے لیا ہے کیونکہ آگے گرمی آجے گی اور یہ بہت اچھا سٹ پہنا سکتے ہیں لیکن یہ بہت بڑا ہے اگر آپ نے یہ چیز لینی ہے تو آپ نے 0-3 مونس میں لینی ہے تاکہ 3 مونس میں آپ کی یہ چیز آپ اپنے بچے کو پہنا سکیں یہ بھی 3 کا سیٹ تھا بہت خوبصورت میں نے لیا ہے سیٹ سوکسیز ہے خباری جی دیکھیں ننی مونی سی سوکسیز ان کو بھی میں نے کلین کر کے رکھا ہوا ہے اور اب میں ان کو جو ہے وہ پیک کر لوں گی ساتھ کیونکہ سوکسی ضرورت ہوتی ہے اس کے لئے یہاں پر ہے جی بی 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 جس کو میں کھول کے آپ کو دکھاتی ہوں تھوڑا سا یہ ہے ہمارا فرس ڈیل کا پیک بہت خوبصورت یہ بھی سوفٹ سا کپڑا ہے جس کے اندر یہ شرٹ ہے چھوٹی سی شرٹ بہت ننی مونی سی یہ بھی میں نے 0-3 مونس کا لیا تھا تاکہ میں 3 مونس تک بچے کو پہنا سکوں 3 مونس کا ہے ساتھ میں ہے ٹراؤزر ساتھ میں ہے یہ پیارا سا بی بی کیپ اور ساتھ میں یہ شال ہے جس میں آپ نے اپنے بی بی کو ریپ کرنا ہے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے فرس ڈیل پر اس طرح کے چیز لیکن کپڑا دیکھیں بہت سوفٹ ہے اگر آپ کی میں سے کسی کی بھی ڈیلیوری سمر میں ہونے والی ہے تو اس کو ضرور لیں گے میں نے جن سے مانگوایا میں ان کا جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی آپ لوگ لے سکتے ہیں بہت اچھے کپڑے ان کی ہوتے ہیں اوورال پاکستان میں ڈیلیور کرتی ہیں یہ سارا ان کے پاس تھائیلینڈ کا سٹف ہوتا ہے اور ہوتا بہت خوبصورت ہے سوفٹ بی بی کی سکن سے فرنڈلی جو ہے یہ کلوٹس ہوتے ہیں ان کے پاس تو یہ آپ ان سے ضرور مانگوا سکتے ہیں یہاں پر میں نے کچھ سپیر کیپس لیا ہے جو پہنائی جا سکتے ہیں کیونکہ کپڑوں کے ساتھ تو ہیں لیکن یہ سپیر لیا ہے ایک یہ ڈریس ہے یہ بھی پہنایا جا سکتا ہے دیکھیں جو اس کے بابا کو اچھا لگے گا وہ پہنا لیں گے یہ ہے اس کا بیپ شرٹ یہ کیپ اور یہ ہے ٹراؤزر یہ اس کے میٹنز ہیں جو بہت ہی اچھے رہتے ہیں بچوں کے لیے تو یہ پہنس ٹیک ہے دونوں میں سے جو چیز بہتر لگے وہ یہ فرس ڈے پہ ہم بچے کو پہنا سکتے ہیں اور اس کا لنک تو میں ضرور آپ لوگوں کو دوں گی یہ فرس ڈے کے ڈریس اور یہ رومپرز اور یہ سوکس میں نے ایک ہی جگہ سے منگوائے ہیں اور بہت سیٹسفائیڈ ہوں میں ان کی چیزوں سے تو آپ نے یہ چیزیں اگر آپ کے ڈیلیوری ہونے والی ہے میری کوئی بہن ایکسپیکٹ کر رہی ہے ڈیلیوری ہونے والی ہے تو میں آپ کو ضرور دوں گی میری بھی فرنڈ نے مجھے دی تھی اور میں بہت سیٹسفائیڈ ہوں اسے آپ گھر بیٹھ کے چیزیں منگوا سکتے ہیں کپڑے ہو گئے اور یہ میں نے لیے ہمیں کچھ بیپ سپیر بچہ گندے کر دیتا ہے بیپ تو آپ اس کا بیپ چینج کر سکتے ہیں ساتھ میں یہاں پر جی آج ہے یہاں پر ہیں ہماری ریپنگ شیٹس چینجنگ شیٹس ہیں بچے کی نیچے ڈال کے آپ اس کا ڈائپر بھیرا چینج کر سکتے ہو اس کو اس کے اوپر لیٹا سکتے ہو تاکہ ڈائپر لیگ ناؤ گندہ ناؤکہ ہوسپیٹل میں بھی چیزیں آپ سے پام آئے گی بہت زیادہ میں آپ کو دو ہی کپی ہے آپ۔ اپ کلیے یہی کپی ہے جب جے شیسے جیسے بیبی بیڈا ہوتا ہوں جے چیزیں آتی جاتی ہیں تو سٹارڈ میں یہ بھی آپ نے اپنے بیگ میں رکھنا ہے ایک رکھ لیں ایک ہی ہے جی بھی ایک ہ immersive کیونکہ میرے بداخل بات بیگی کا ہوسپیٹل میں ہوتا ہے جس ٹیم پر آپ نے آپ کے ساتھ دےنے کپڑے وغیرہ تو ساتھ جو آپ کے ساتھ ہے جو آپ کے ساتھ ہے جو آپ کا کی TSKatar آپ نے بتا دیں کہ آپ ایک ٹاول دے دیں یہاں پر ہے جی بی بی کی بنیان ان کو پھی میں نے واش کر کے رکھا ہوا ہے اچھے سے تاکہ یہ ساف ہو جائے کوئی جم نہ ہو اس کو اور میں نے کوشش کی تھی یہاں سے یہ سٹیکرز ہوتارنے کے لئے نہیں ہی اترے ای ٹھنک سو کہ اب ڈرائ ہو کے شاہد 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 ہی اتر جائے لیکن یہ بھی سوفٹ ہے خیر چوبے گا تو نہیں لیکن یہ چیز ہونی نہیں چاہیے بچے کے کپڑوں پر لیکن اب ہے یہاں پر ہے بی بی کے رومال فیش ساف کرنے کے لئے آپ بی بی کا فیش ساف کر سکتے ہو اس سے یہ بھی میں نے واش کر کے رکھیں میں ان کو آپ ان کو پانی میں بھگو کے بچے کے جسم پر پھیڑ سکتے ہو فیش ساف کر سکتے ہو کیونکہ بار بار چھوٹے بچے کو مو دھولانا اور ہاتھ دھولانا بہت مشکل ہوتا ہے بچے کو ساف کرنا بھی بہت ضروری یہاں پر ہے چھوٹی چھوٹی سی سوکس انہیں بھی میں نے واش کر کے بہت اچھے سے جو ہے وہ کلین کر کے رکھ لیا ہے فرس ڈی کے ڈریس کے ساتھ آپ دے دو جو آپ نے پہنانا ہے اس کے ساتھ آپ دے دو روز کے بعد بھی بچے کو کچھ ٹائم تک سوکس کی ضرورت رہتی ہے لیکن موسم زیادہ گرم ہو تو کرتو آپ نے ایک دو دن ہی پہنانی ہوتی ہے بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے جیسے کہ اب موسم گرم ہے تھوڑا سا ونٹر ختم ہوکے سمر آ رہا ہے تو اس لیے بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوگی لیکن جن کے ڈیلیوری ونٹر میں ہوتی ہے انہیں تو سوکس ہنڈر پرسنٹ چاہیے ہوگی ہیں یہ ساری چیزیں ہوگی اور ابھی آ جاتے ہیں ہم کچھ بیبی کی دوسری ہے فیسریز کی طرف یہ بھی میں نے کل کچھ پرچیزن کی ہے تو اس میں مجھے یہ کپڑے اچھے لگے میں نے یہ بھی لے لیے کیونکہ جو ہمارے فورٹی ڈیز ہیں ان میں یہ کپڑے پہنے جا سکتے ہیں ان کو بھی واش کرنا ہے یہ میں بھی ہوسپٹل نہیں لے جا رہی یہ گھرمی ہوں گے تو ان کو بھی ہمیں واش کرنا ہے تو اس طرح کا جو فیبرک آگے آنے والے ٹائم میں یہ فیبرک آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ہینڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ فیبرک آپ کو سمر میں چاہیے ہوگا بچے کے لیے اس کے ساتھ بھی ٹراؤزرز ہیں کیپس ہیں بہت پیارا سیٹ تھا مجھے بہت اچھا نگا میں نے یہ بھی بائک کر لیے آپ کو پتہ ہے بچوں کے لیے جیتنی چیزیں ہوں یہاں پرے جی ننے مہمان کے ڈائپر اب سائز مجھے پتا نہیں تھا ویٹ کا پتا نہیں تھا تو میں نے اندازے سے یہ لے لیا ہے 3 to 6 kg کے بیبی کے لیے تو ابھی یہ ڈائپر جو ہے میں ان کو بھی پیک کر لوں ساتھ میں ہے بیبی کا فیڈر فیڈر میں پاس آل رہی دو تھے تو میں نے یہ چھوٹا فیڈر لیا ہے اس کو میں نے بوائل کر کے رکھ لیا ہے تاکہ میں اس کو بیگ میں رکھ لوں میں بھول نہ جاؤں اس کو ساتھ میں ہیں بیبی کے کچھ پروڈکس ہیں جانسنز کا میں نے یہاں پہ لیا ہے بیبی لوشن تو ہمارا ہو گیا لوشن ہو گیا شیمپو ہو گیا شیمپو آپ نے جس ٹیم آپ کے بچے کے کپڑے جانے ہیں اس ٹیم آپ نے شیمپو ساتھ دے دی رہا ہے جو بھی آپ کے ساتھ آپ کا کیر ٹیکر ہوگا وہ شیمپو دیں گے ساتھ میں ہے جی بیبی کا سوپ یہ لازمی دیں بیبی پاوڈر ہے فرس ڈے پیسے تو ایوائیڈ کریں بیبی پاوڈر بچے کو نہ لگیں لیکن آپ دے بھی دیں تو کوئی ایشو نہیں ہے ساتھ ہی میں اس میں لیا بیبی آئل اور موسٹ امپورٹنٹ تھی جو ہمیشہ بھول جاتے ہیں ہم اور گم جاتے ہیں وہ ہے یہ چھوٹو سا نیل کٹر اور آپ سب کو میں بہت مزے کی بات بتاؤں یہ نیل کٹر میں نے بھی بائے نہیں کیا یہ نیل کٹر میرا ہے جب میں اس دنیا میں آئی تھی تو میری مدر نے یہ نیل کٹر میرے لیا تھا اور پھر اس نیل کٹر کو میں نے سنبھال کے رکھا اور آج الحمدلاللہ میں اپنے بچے کے لیے اس کو لے کے جاؤں گی تو یہ ہے اس کی نانو کے ہاتھ کا پیارا سا نیل کٹر جسے میں اس کے فرس نیل کٹ کروں گی انشاءاللہ تو ابھی کرتے ہیں بیک پیک لیکن اس سے پہلے میں آپ کو سب سے دارہ امپورٹنٹ چیز دکھاؤں یہ ہے جبی بیو بلینکٹ بیو بیو کمبل جس میں اس کو ریپ کیا جائے گا اس کو ریپ کر کے انشاءاللہ ہمیں دے گے تو یہ بہت سوفت ہونا چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ اس کا سٹف کو دیکھیں یہ اتنا سوفت ہے بچے کی کوئی چیز ایسی نہ ہونی چاہیے جو اس کو چوبے جس سے وہ ارریٹیت اور تاغ گزیں یہ بہت سوفٹ بہت پیارا سا ہے تو یہ آپ نے جب بچے کے لئے کمبل لینا ہے تو سوفٹ لینا ہے یہ تھوڑا بھڑا لینا ہے تاکہ بعد میں بھی یہ بچے سکس منسز ونیر تک کا بچہ اس میں لے سکتا ہے بعد میں آپ اس کو ریپ کر کے لیے رکھ لیں اور انشاءاللہ نیکس آپ اپنے آنے والے بچوں کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں تو چلنج ہم کر لینا ہے بیک پیک اور ایک چیز میں بھول گئی ہوں جب میں نے ڈائپر لیے آپ وہ لے لیں بیوی لائننگ ملتی ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن وہ بچوں کو ایک سا ریش کر دیتی ہے میں اس کو پریفر نہیں کرتی تو اگر آپ کو کیونکہ بچہ چھوٹا ہے بار بار اس نے پوٹی بغیرہ کرنی ہے پرسٹ آر ڈے میں جنز ہوتا ہے وہ بار بار پیٹ ساف ہوتا ہے بچے کا میڈیسنز دی ہوتا ہے تو پھر آپ کے پیمپر تو زیادہ لگیں گے لیکن اگر آپ لائنر لگا لیں تو اس سے کم ہوگا لیکن مجھے اس پہ سیٹسفیکشن نہیں ہے میں نے یوز نہیں کیا تو اگر جو مدرز جن کے بچے ہیں وہ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے یوز کیا ہے انہوں نے یوز کیا ہے انہوں نے اچھا ہے تو مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کیونکہ تاکہ میں اپنے بیبی کے لئے وہ چیز بھی پرچیز کر سکوں اگر وہ ہلپ پکلا ہے تو چلے اب ہم کرتے ہیں بیک پیک یہ بیگ میرے پاس گھری پڑاوا تھا میں نے کوئی نیو بائی نہیں کیا آپ لوگ چاہیں تو نیو بیگ لے سکتے ہیں لیکن میرے پاس یہ گھری پڑاوا تھا اور اس کو کیری کرنا بہت ایزی ہے اس میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی تو سب سے پہلے میں ادھر رکھ لوں گی بی بی لوشن بی بی کا سوری بی آئیل تھا بی بی لوشن بی بی پاورڈر یہاں پر ہے جی بی بی سوپ اور ساتھ ہی میں اس کے اندر رکھ دوں گی بی بی شیمپو جو مجھے فرسٹ ڈیت دینا ہے بی بی کی باتھینگ کے لیے اور یہاں پر اسی کے اندر میں ساتھ ہی رکھوں گی چھوٹا نیل کٹر تاکہ یہ گم نہ جائے اور جب بی بی کے نیلز کٹ کرنے ہو تو یہاں پر میں اس کو دے سکوں اسے نیل کٹ کر سکوں تو یہ چیز ایک ہوگی ہمارا بی بی کی باتھینگ کی چیزیں کلین ہوگئی تو ہم نے جو ہے اس کے پاورش آرڈرز رکھ لیے بی بی کے اب ہم رکھتے ہیں اس کے کپڑے یہ میرا فرسٹ ڈیت اڈریس ہے جو بلکل فرسٹ ڈی پہن نانا ہے یہ بوبل اڈریس ہے اس کو رکھتے ہیں ساتھ میں دو تین ڈریسز اور رکھ لیں تاکہ ضرورت پڑے تو آپ پہنا سکیں تو چلیں جی بسم اللہ رکھتے ہیں بی بی کا ٹوول رکھوں گی میں الگ سے تاکہ الگ ہی ہو اور الگ سے ہی مل جائے تو بی بی کا ٹوول ہے اس کو زیادہ موٹی تہہیں چیزوں کی نہ لگائیں کوشش کریں کہ موٹی تہہیں چیزوں کی نہ لگیں ایزی ہو کیری کرنا آپ کے لیے بھی اور جنہوں نے کپڑے دینے ان کے لیے بھی تو یہاں پڑا گیا یہ بی بی کی فرسٹ ڈی کی ساری چیزیں کیپ اس کی بنیان اور سارا اس کا ڈریس ریپنگ شیٹ کے ساتھ یہاں رکھ لیں گے یہاں پہ ساتھ ہی جو سیکنڈ یا تھرڈ یا جب بھی آپ میں پہنانا ہے اس کا ڈریس آ گیا یہاں پہ سیدھی سیدھی ساری چیزیں یہ بیگ مجھے اس لیے پسند ہے کہ اس میں ساری چیزیں سیدھی سیدھی آ جاتی ہیں یہاں پہ میں رکھ رہی ہوں بی بی کے نیپکنز فیس وغیرہ ساف کرنے کے لیے ہینڈ ساف کرنے کے لیے ساف میں رکھ رہی ہوں یہ دو سوٹ جو گرم سٹف کے ہیں اگر سردی ہو اور بی بی کو چاہیے ہوں تو پھر یہ ہم یہ پہنا سکتے ہیں یہ رکھ لیا اور یہاں پہ میں لے کے جاری ہوں ساتھ دو پیر سوکس کے I think so اللہ خیر رکھے انف رہیں گے دو اور یہ میں رکھ رہی ہوں یہاں پہ روما اس کے پاس ہی تاکہ جب نکالنے تو ایزی لی سامنے سے ہی مل جائیں اور ایک میں رکھ لوں گی ساتھ میں یہ شیٹ تاکہ جو ہے بچے کو ریپ کرنے کے لئے ایزی ہو یہاں پہنے شیٹ رکھنے ہوگی اور یہیں بھی میرے اپنے کلوڈز ہا جائیں گے اب مدرس کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں موسٹ امپورٹنٹ چیز تو ہوتی ہے ہسپیٹل بیک کے لئے بچے کی چیزیں لیکن ماں وہیں پر ماں کی چیزیں بھی بہت زوری ہیں اس میں آپ اپنے دو تین سوٹ رکھ لیں اگر آپ کا نورمل ڈیلیوری ہے تو آپ کو 2-3 آورز کے بعد آپ کو چھٹی ہو جائے گی اور اگر ان کے سابقا سیزیریان ہے تو آپ کو دو دین تو رہنا ہے تو اپنے دو سوٹ رکھ لیں اپنی اور اسیسریز انڈر گارمنٹ کی چیزیں جو ہے سینٹری پیڈز وغیرہ رکھ لیں تاکہ آپ کو وہاں پر ایزی ہو فردر اس کے علاوہ کیا چاہیے مجھے خود ابھی پتہ نہیں ہے کیونکہ میرا خود فرسٹ ایکسپیریئنس اور جو ایکسپیریئنس مدر ہیں مدر ہیں وہ دیکھ رہی ہیں میری ویڈیو کو تو وہ مجھے ضرور گائیڈ کریں کہ مجھے اپنے لئے کیا لے کے جانا چاہیے بیبی کی چیزیں تو میں نے رکھ لیں جو مجھے پتہ تھی وہ میں رکھ لیں اور ابھی ساہب میں رکھوں گی بیبی کے ڈائپرس بیبی کے ڈائپرس بھی یہ پتہ جائیں گے اور ہمارا بیگ ہو گیا ہے جی ریڈی بیبی کا بیگ ریڈی ہو گیا اور موسٹ امپورٹنٹ بیبی کا فیڈر جس کی اس کو ضرورت ہوگی بیری فرسٹ ہے بیبی فیڈر بھی ہم رکھ لیں گے یہاں پر تاکہ فوراں سے نمی بیبی پی بیگ ہو گیا ہمارا ریڈی اپنا بہت سا خیار رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اور مجھے گائیڈ کیجئے گا کہ مجھے اس کے لئے اور کن چیزوں کی ضرورت ہے مجھے اپنے لئے کیا اور لے کے جانا چاہیے بیبی کے لئے اور کیا لے کے جانا چاہیے تو مجھے ضرور گائیڈ کیجئے گا اور بیبی کا جو کمبل ہے وہ اس میں نہیں آئے گا وہ میں الگ سے ایک شوپر کے اندر یا کسی اور بیگ کے اندر لے کے جاؤں گی تو آپ مجھے دعا میں بہت یاد رکھنا گیا اور انشاءاللہ میرے جو نیکس ویڈیو آئے گی انشاءاللہ رہی زندگی اللہ کو منظور روا تو